بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لب سب کا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چنے کی دال سے بڑے ہوئے کریلے پکانے کا طریقہ یہ بہت ہی آسان اور جلد بند جانے ہوئی ریسپی ہے اور بہت لذیذ ہے سب سے پہلے ہم کریلے کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا چھیل لیں گے تاکہ ان کے یہ ان کے جو یہ بڑے بڑے دان تنماک آنٹے سے بڑے ہوئے اوپر ہیں وہ اتر جائیں بہت زیادہ نہیں چھیلنا بس میں نے الکا سا اس کو اوپر سے چھیلا ہے اور اس کو تریلے کو پورا نہیں کٹنا آدھا ہی چاہ کرنا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے کہ بیٹ آسانی سے نکل جائیں آرام سے اور سارے بیٹ آم نے نکال لینے میں نے آدھا کلو کرے لے لیے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے خالی ہو گیا ہے نرماتو سے کرنا نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے خالی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سارے کرلے تھوڑے تھوڑے سے اوپر سے چھیلیں اور چھیلنے کے بعد ان کے بیج میں نے نکال لیے ہیں اور ادھر میں نے پانی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے جب یہ گرم ہو جائے اچھی طرح سے تو اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ نمک اور یہ جو کریلے ہم نے دو کے رکھیں اب ہم ان میں ڈال دیں گے اور چار سے پانچ منٹ ان کو اُبالیں گے یہ اب اچھی طرح سے اُبال چکے ہیں تکیبن پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کو اُبالتے ہوئے اور نرم پڑ چکے ہیں الکے سے اور میں ان کو نکال کر کسی چھننی میں ڈال دوں گی تاکہ ان کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور ان کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد آمن میں باقی کا مسالہ جاتھ بریں گے اور ایک فرائی پین میں میں نے دو چمچ تیل ڈالا ہے ان کا مسالہ بنانے کے لیے جو کہ دال ہم نے اس میں برنی ہے وہ اور ہاف چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے ثابت زیرہ اِس کو الکا سا کلکائیں گے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو بڑے پیاز جو کہ میں نے باریک باریک کٹ لیے وہ ڈال کر میں ان کو الکا سا سوٹے کروں گے پیاز کو بہت زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے بھلا لکا سا ہی روست کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈال دی ہیں دو میڈیم سائٹ کے ٹیماتر اور تین خارے مرچیں کٹ کر یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کریلے کو عبالتے ہوئے نمک ڈالا تھا اور مرچ بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ہاف چمچ میں نے اس میں مکس مسالہ ڈالا ہے اور ہاف چمچ میں نے حلدی پاودر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں دنیا کا پاودر وہ بھی ڈالا تھا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ مسالہ بن جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیالی ابلی ایچینے کی ڈال اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تین میٹ ہم اس کو پکائیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اگر لیمن بڑا ہے تو اس میں صرف آدھا لیمن اس کا جوس نکال کے ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اب اچھی طرح سے پک چکی ہے اور ڈال کو تھنڈا کرنے کے بعد اور کریلے بھی تھنڈے اور یہ ڈال بھی تھنڈی ہے اس کے بعد ہم اس میں فیلنگ کریں گے اس ڈال کی بلکل کریلوں کو فل نہیں برنا اتنی گنجاش رکھنی ہے کہ بعد میں ہم اس پہ تاکہ یہ سانی سے بند ہو سکیں یہ دیکھیں اس طرح اوپر سے ڈال یا مسالہ باہر نہ آئے اتنی فیلنگ کرنی ہے اور میں اس کو یہ جو نل کی داگہ ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اس کے اوپر لگوں گے تاکہ دال یا مسالہ باہر نہ نکلے اور یہ اچھی طرح سے کیونکہ ہم نے فرائی کرنے ہیں اب ان کو تو اچھی طرح سے ہم نے یہ داگہ سارے کریلوں پہ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں مسالہ اب نظر نے بھی آ رہا ہے اور اگر بہت زیادہ بھریں گے تو وہ اوپر سے باہر بھی آئے گا اور جل بھی جائے گا اور میں اسی طرح سے سارے کریلیں باہر رہی ہوں اور ایک طریقہ اور بھی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دال بھر کر کریلے میں تو یہ جو ٹوٹھ پیک ہوتی ہیں وہ تین چار وہ لگا دیں اور یہ بھی اس سے بھی مسالہ بہر نہیں آتا اور سائیڈوں سے یہ اگر لگانا چاہیں تو یہ سائیڈوں سے یہ کٹ لیں اتنا ہی رکھیں کہ جتنا کریلے میں آ سکیں تو یہ بھی اچھی طرح سے تلے جا سکتے اس طرح بھی مگر میں نے داگہ الپیٹ دیا ہے اور باقی کی سب پر داگہ ہی لگاؤں گی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اب میں نے آدھا کپ تیل ڈالا ہے فریپان میں اور جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک ایک کر کے یہ سارے کریلے شیلو فری کریں گے سلو آنچ پہ چار سے پانچ منٹ ایک طرف سے پکانے کے بعد یہ دیکھیں ان کا کلر اس طرح کا آیاب اور میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور دوسری طرف سے بھی چاہ پانچ منٹ دوس طرف سے پکاؤں گی اور یہ مزیدار سی کریلے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ اب تقریباً پک چکے ہیں کیونکہ کریلے پہلے سے ابلے ہوئے ہیں صرف ہم نے کلر ہی دینا ہے اور دال وہ بھی پکی ہوئی ہے اور یہ بلکل پک چکے میں اس کو نکال رہی ہوں پکاتے ہوئے ہم اس کے اوپر لیمان بھی چھڑک سکتے ہیں یہ بھی پک چکے اب اور اس طرح سے میں سارے کریلے نکال لوں گی سلو آنچ پہ اگر آپ اس کو پکائیں تو بہت ہی مزے کے بھی بنیں گے اور جلیں گے بھی نہیں اور اس طرح سے میں سارے کریلے نکال رہی ہوں اور باقی کی جو رہتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال کر تال لوں گی یہ دیکھیں کریلے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں وہ ڈال جو بچی تھی وہ میں نے کریلوں کے تھوڑی اوپر لگا دیا تھوڑی نیچے رکھ دیا بہت ہی مزے دار اور یمی سی کریلے بنیں آپ لوگ بھی اسے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھنا جو رکھنا